بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل صد اریجنل پر خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دیروں دیر نیمتے اور برکتے آپ پر نازل ہوں تو چلیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو انوکھا انتقام اکثر لوگ کسی جرم کے ارتقاف کے بعد نفرت سے تو انتقام لیتے ہی ہے مگر محبت سے نفرت کرنا بھی کچھ حسان نہیں ہوتا اور یہی کام اس نے جتنی سہولت سے انجام دیا اس کی حبرہود ان مجرموں کو بھی نہ ہو سکی جو شاید ماف کیے جانے کی خوش فہمی میں مبتلا تھے لیکن ایک دن وہ کچھ ہو گیا جس کا انہیں گمان تک نہ تھا محبت سے رہ دینے والے ایک شاتر وکیل کا کاری وار سب کچھ پلکل ٹھیک تھا جب تک وہ مرنے والا لڑکا چٹان پر نہیں چڑھا دار اصل وہ مرا نہیں تھا لیکن چار روز سے لا پتا تھا اس لئے اسے مردہ تصور کر لیا گیا تھا البتہ وہ شدید زہمی ہوا تھا اسے دماغی چوٹ لگی تھی ایک بازو اور دوسرے ہاتھ کی دو انگلیاں ٹوٹ گئی تھی اس کے علاوہ کم از کم تین پسلے اور پیپڑے بھی متاثر ہوئے تھے ایک ٹان کے گٹنے میں فریچر اور دوسری کا ٹھنا ٹوٹ گیا تھا پورے جسم پر خراشوں اور رگڑ کے نشانات تھے یہاں تاکہ کپڑوں کے نیچے بھی چھلی ہوئی کھال کے نشانات تھے یہ سب تفصیل مجھے بعد میں معلوم ہی جب اسے ہسپتال میں داہل کیا گیا جب میں نے اسے حبروں میں دیکھا تو اس کا دبلہ پتلا جسم ایک سٹریچر پر رکھا ہوا تھا ہیلیکوپٹر سے ایک رسی لٹکا کر اس سٹریچر کو بان دیا گیا وہ اپنے ہوشوں ہواس میں نہیں تھا اگر دو پیدل چلنے والے اپنے سونگنے والے کتے کا تاقوب کرتے ہوئے اس چٹان تک نہ پہنچتے تو وہ وہیں مار جاتا سڑک پر پولیس کارے، ایمبولینس، دو ادد نیوز، وین اور آگ بجانے والی گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی لیکن ہیلیکوپٹر نہیں رکا انہوں نے اس کا سٹریچر اوپر اٹھایا اور چلے گئی جبکہ زمینی عملہ تصویریں لینے اور جائے وکوا کے گرد ٹیپ باندے میں مصروف رہا نیوز ٹیم کے لوگ مائک ہاتھوں میں پکڑے مختلف تھیوریز بیان کر رہے تھے مجھے لگا کہ میں اس لڑکے کو پہلے سے جانتی ہوں جس چٹان پر وہ چڑھا وہ اس جگہ سے پانچ میل دور تھی جہاں وہ گرا تھا اس کا نام ٹریسٹان گیٹس، عمر چودہ ساتھ سنہرے باز، سنجیدہ مزاج، دبلہ پتلہ اور خوبصورت نیلی آنکھیں وہ اسی سکول میں ساتھویں درجہ کا طالب علم تھا جہاں میں مددگار تیچر کے طور پر کام کر رہی تھی ٹریسٹان اور اس کا بھائی پال اپنے باپ کیون ڈیلمان کے ساتھ سان فرانسیسکو کے شمال میں واقع بم بول کاؤنٹی کی لوڈ کوس ٹریپل پر پیدل سفر کر رہے تھے ان لڑکوں کو غالباً اس سفر کا اتنا تجربہ نہیں تھا جس کا پروگرام ان باپ بیٹا نے بنا لیا تھا وہ آؤٹڈور پر پروگراموں پر مشتمل مثلا کیمپنگ فیشنگ اور شکار کا شوگین تھا وہ تنہا تھا اور خوش شکل امہ تقریباً چالی سال اور ایک بہترین زندگی گزار رہا تھا میں تقنیقی طور پر اپنے آپ کو لائبریڈین نہیں کہہ سکتی حالانکہ یہ میرا ہواپ تھا اور مجھے شکاگو کی ہیرارڈ واشنگٹن لائبریڈی میں ملازمت مل گئی تھی اس کے ساتھ ہی میں لائبریڈی سائنس میں پی ایش ٹی بھی کر رہی تھی اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش اور مطمئن تھی پھر وہ رات آئی جس نے میری زندگی کو ایک اندھیرے گار میں دکیل دیا اس کی یاد ہی انتہائی تکلیف تھے اور میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتی ٹریسٹائن اور پال میرے سکول میں آنے سے ایک سال پہلے وہاں داہلہ لے چکے تھے اس فقط ان کی عمرے بل ترتیب دس اور بارہ سال تھی پال اس سکول میں تعلیم مکمل کر کے پبلک ہائی سکول میں چلا گیا تھا لیکن ٹریسٹائن کو ساتھویں جماعت میں دوبارہ پڑھنے کے لیے روک لیا گیا تھا اس سکول میں اس کی تعلیم موسم گوہار میں مکمل ہوئی وہ مقررہ شیڈویل سے تھوڑا سا پیچھے تھا کیون ان کا حقیقی باپ نہیں بلکہ ان کی پرورش کر رہا تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے بقاعدہ کاغذی کروائی کے بعد انہیں گود لیا تھا اور بظاہر یہی لگتا تھا کہ وہ ان کے تمام احراجات برداشت کر رہا ہے وہ ایک کامیاب وقیر تھا لیکن یہ کی وجہ شہرت نہیں تھی بلکہ وہ اپنے آپ کو فرشتہ صرف تو نیکوکار ظاہر کرنا چاہتا تھا پانچ سال قبل سفید فارم لڑکوں کے گروپ نے وینس کی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کی اکبی گلی میں راہدانی کی دو بار داتیں کی ان کی عمریں داس سے چودہ سال کے درمیان تھی پھر وہ ایک فانس فود ریسٹورینٹ میں گئے اور اپنی پسان کا کھانا کھایا سب کچھ ٹھیک چال رہا تھا سوائے اس کے کہ ایک تیرہ سالہ لڑکے نے دوستوں کی شہر پر ایک دوسرے شخص کو گولی مار دی مقتول کی عمر پینتیس سال تھی نہ جانے انہوں نے وہ سیمی آٹومیٹک پسٹل کہاں سے حاصل کیا تھا متاثرہ شخص کسی نہ کسی طرح قریبی مکان کے اکبی دروازے تک پہنچ گیا لیکن ایمبولنس کی انتظار میں اس کی موت ہو گئی ستم طریفی یہ کہ مقتول مائک ڈیل مان ہود بھی ہتھیاروں پر کنٹرول کرنے کا پرجو شامی تھا وہ اور اس کی بیوی کٹھے ملکہ زنگی کی گاڑی کھینچ رہی تھے اس کی بیوی سکول ٹیچر تھی اور وہ بھی بسات بار گھر کے ہرچ میں اپنا حصہ ڈالتا جان پہچان کے سبھی لوگ مائک کو پسند کرتے تھے گو کہ وہ اپنے بھائی کیون کی طرح کامیاب نہیں تھا لیکن اس کے ساتھی بچوں کی ٹیچرز اس کی بیوی کے ہاندان والے سبھی اس کی اچھائی کے موت طریف تھے کیون نے انہوناک واقعے پر بقائدہ طرز عمل احتیار کیا اس نے لڑکوں کے بجائے اس کام اکل شخص کو مورد الزام ٹھہرایا جس نے وہ ہتھیار بچوں کے ہاتھ میں جانے دیا فائر کرنے والا اور اس کا بڑا بائی چاند بس چیل میں رہے ان کے تیسرے ساتھی کا ہاندان کینیڈا میں تھا اور وہ اسے قبول کرنے پر تیار تھے لیکن ٹریسٹائن اور پال کو انتظار تھا کہ کوئی انہیں سہارا دے ان کی زندگی کا بڑا حصہ بے اولاد جوڑوں کے ساتھ گزرا تھا اور وہ لوگ جن لوگوں کے پاس رہ رہے تھے وہ اس جورن کے بعد انہیں دوبارہ اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھے لہٰذا کیون آگے پڑا اور اس نے علی و لیلان ان دونوں بھائیوں کو ماف کیا اور انہیں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے ضروری کاروائی شروع کر دی اس کے اس اقدام کو سراہا گیا تاہم مائک کی غم زدہ بیوی لویس نے اپنے انٹرویوز میں اس پر مایوسی کا اظہار کیا کہ اس کا جیٹ ان لڑکوں کو ہاندان میں لے کر آ رہا ہے جو اس کے شوہر کے قاتل ہیں اس کے ساتھ ہی اس کی لڑکیوں کی روح فرصہ تصاویر بھی تھی آٹھ سالہ بڑی بیٹی کے آنکھوں میں دکھ چلک رہا تھا جبکہ دو سالہ بچی گم سنتی کیاوین نے اپنے بھائی کی بیوہ اور اس کے موقع سے اتفاق کیا لیکن اس نے لاس انجلس ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ان لڑکوں سے نفرت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے انہوں نے جو کچھ کیا میں اس کی مضمت کرتا ہوں لیکن یہ ہمارے معاشرے کی ناکامی ہے کہ یہ واقعہ پیچھ آیا نیرہ بھائی بھی ان بچوں کو معاف کرنے والا پہلا شخص ہوتا اور انہیں اس بات کی معافی مانگتا کہ ہمارے معاشرے نے انہیں کیا بنا دیا اس کی الفاظ جاندار تھے لیکن اب پال مار چکا تھا سیسٹائن زہمی حالت میں اسپتال میں پڑا ہوا تھا اور کیون ڈیلمان کو اپنے آپ پر سنجیدی سے توجہ دینے کی ضرورت تھی یہ این ممکن تھا کہ کیون نے لڑکوں کو چٹان پر بیچا ہو اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا ہو کیا وہاں کوئی کشم کش ہوئی تھی جس میں اس کے وزن سے آدھے لڑکے نے اس سے گسیتا ہو یا وہ ہوتھی بہت سواسی میں گر گیا ہو مجھے امید تھی کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا کیون نے مجھے متاثر کیا تھا اور میں اس پر یقین رکھتی تھی اس نے ان بچوں کو معاف کر دی جنہوں نے اس کے بھائی کو قتل کیا اور پھر انہیں ایک اچھی زندگی دی اس کی دریار دلی نے اور نیکی نے مجھے بہت متاثر کیا یہ ایک حادثہ تو اور کسی طرح بھی ہو سکتا تھا جیسا کہ کیون نے پولیس کو بتایا کہ وہ دونوں لڑکے اس چٹان کے کنارے پر کھڑے ہو کر سیلپی بنا رہے تھے کیون نے پکڑڑی کا موڑ کاٹا اور گھبرا کر چی ہماری دونوں لڑکے نیچے جا رہے تھے کیون نے جو کر ٹریس ٹائن کی ٹی شٹ پکڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ بھی نیچے جانے لگا وہ ایک باہر نکلی ہوئی چٹان پر جھا کر گرا جبکہ دونوں لڑکے چٹان کے کنارے کو نہ پکڑ سکے اور سیدھے سمندر میں گئے گئے کیون نے انہیں پانی کی سطح سے تیرتے ہوئے ٹکراتے ہوئے دیکھا لمحہ بار کے لیے وہ پانی پر تیرتے ہوئے نظر آئے وہ بامشکل تمام گسٹتا ہوا اپنی کار تک آیا لیکن وہ اپنے سیلپون سے محروم ہو چکا تھا اس نے کسی نہ کسی طرح لوگوں کو مدد کے لیے بلایا لیکن کسی ایک لڑکے کی لاش نہیں ملی اور نہ ہی سمندر کی لہروں نے انہیں ساحل پر پھینکا لہٰذا دونوں کو مردہ تصور کر لیا گیا تھا تا وقت چیئے کہ چار روز بار ٹریسٹائن اس چٹان کے باہر نکلے ہوئے حصے پر ملا گزوشتہ بس ایک خوش پاش پولیک سرار رغان سے میرا مخصص تعلق رہا تھا وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا یوں کہہ لے ہیں کہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا اس کی وفادار بیوی مارتھا میری دوست بن گی ان کے دونوں لڑکے ڈیگو ٹونی جونئر مجھ سے بہت مائنموس تھے وہ مجھے آنٹی کہتی تھے اس رات میں نے کیون اور ٹریسٹائن کی حیرت معلوم کرنے کے لیے ٹونی کو فون کیا وہ دونوں ایک ہی ہسپتال میں الگ الگ فلور پر تھے کیونکہ کیون جلد ہی ڈسچارچ ہونے والا تھا جبکہ ٹریسٹائن کو اس کی نازک حالت کے پیش نظر آئی سی او میں رکھا گیا تھا گو کہ اس کے حلاف کوئی واضح ثبوت نہیں تھا تاہم حفظ مقدمات قدم کے طور پر ٹریسٹائن کے کمرے کے باہر ایک پاوردی اہلکار تائنات کر دیا گیا تو کیون سمیت کسی کو بھی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ٹریسٹائن ابھی تک بے ہوش تھا وہ پوری طرح قومے میں نہیں ہے ٹونی نے کہا بلکہ آنکھیں کھول رہا ہے کام از کم ڈاکٹر نے ہمیں یہی بتایا ہے میرے پاس ٹریسٹائن کو دیکھنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس وقت وہ بے یاروں مددگار تھا اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بے ہوش مریض اکثر وہ باتیں سن سکتے اور یاد رکھتے ہیں جو ان سے کہی جائیں اس روز میں نے صبح و کام سے چھٹی کی اور اپنی چھوٹی سی نسان کار میں بیٹھ کر وینس بلیڈ دورا کی طرف سروانہ ہو گئی سانتا مونیکہ اور میڈ ڈاؤن کے درمیان کافی ٹرافک تھا لیکن میں کسی نہ کسی طرح راستہ بناتے ہوئے اپنے مندل تک پہنچ رہی میں نے اس پتان سے چھے بلوگ کے فاصلے پر گھاڑی کھڑی کی اور پیدل ہی چال دی میں کنجوس نہیں ہوں لیکن تھوڑی دور پیدل چلنے سے میں نے پارکنگ فیس کے بیس ڈالر بچا لیے تھے ڈیوٹی پر موجود پولیس آفیسر نے میرا ڈرائیونگ لائسنس چیک کی اور اندر جانے دیا لیکن وہ دروازے پر کھڑی مجھے دیکھتی رہی ٹریسٹان ابھی تک سو رہا تھا اس کا چہرہ نمک کی طرح سفید تھا اور سر کی ایک کھٹسے سے باز صاف کر دی گئے تھے جس کی وجہ سے اس کے ذہم نمائع ہو گئے تھے اس کے ایک باز اور دونوں ٹانگوں پر پلاستر چڑھا ہوا تھا وہاں پھول کارز یا ٹیڈی بیر قسم کی کوئی چیز نہیں تھے اس کے صحیح سالم ہاتھ کی انگلیوں پر چوڑی پٹی چڑی ہوئی تھی چنانچہ میں نے اس کی گزن پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کیونکہ اس کے جسم کا وہی حصہ نقصان سے بچ گیا تھا ٹریسٹان ہائے بڈی میں تمہیں اسکول سے دیکھنے کے لئے آئی ہوں نیس پیکر پہچانا صرف تمہیں دیکھنے کے لئے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تم جلد ہی آنکھیں کورنے والے ہو میں نے پولیس آفیسر کی طرف دیکھا وہ چھوٹے کٹ کی بیڈول عورت تھی اس کی نظریں مجھ سے ملی اور اس نے کندے اچھکا دی ٹریسٹان اگر تم آنکھیں کور سکتے ہو تو ہم اس حادثے پر بات کر سکیں گے تم بہت بہادر ہو کے مدد حاصل کرنے کے لئے اس چٹان پر شڑ گئے اس نے اپنے موہ کو معمولی سے ہرکت دی اور میں سوچنے لگی کہ کیا یہ سونے کا بہانہ کر رہا ہے کیا تمہیں وہ حادثہ یاد ہے جس میں تم بری طرح زخمے ہوئے تھے اسی لئے تم یہاں ہسپتال میں ہو اور تمہارے ڈیڈی بھی یہی ہے ٹریسٹان نے دھوپ نکلا اور میں نے تصور میں سے کلاس روم میں بیٹھے دیکھا وہ ہمیشہ دوسروں کے حیالات پیچیتا جملوں گرامر اور شاعری کو سمجھنے کی کوشش کرتا وہ بہت ذہین تھا اور اس میں لوگوں کے حیالات پڑھنے کی صلاحیت تھی تیچرز اسے پسند کرتے تھے گو کہ سب کو معلوم تھا کس نے کیا جرم کیا تھا اگر وہ بالک ہوتا تو قتل کا مجرم ٹہرائے جاتا بچے بھی اس سے پسند کرتے تھے اور اس کے اردگرد منڈاتے رہتے تھے بلکہ دو تین لڑکیاں سے صرف سندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے ان دونوں بھائیوں کے بارے میں میرے احساسات ملے جلے تھے میں نے ان دونوں کی کلاسوں میں معاونت کی تھی نینے نے پنسیتن سندیدہ اور پرکشش پایا وہ بہت حساس طبیعت کے مالک تھے ہاتھ سور پر ٹریسٹائن بہت پیارا تھا لیکن انہوں نے جو جرم کیا تھا اس حوالے سے انہیں کوئی ریایت نہیں تھی پرسٹائن نے آنکھ پری پولیس آفیسر نے مجھے دیکھا دروازے پر لگا ہو بٹن دبا دیا دو نرسیں دوڑتی ہوئی آئی اور میں بادل نہ ہواستہ حال میں چلی گئی چند سیکنڈ بعد نرسیں اور ٹیکنیشن اس کے بستر کے گرد جمع ہو گئے اور اسے خوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے پرسٹائن نے آنکھیں کھول دیں اس نے پلکیں چپکائیں اور ادھر گدھر دیکھا جیسے کچھ سلاش کر رہا ہوں جب وہ بولا تو اس کے آواز بھاری اور سخت تھی لیکن آواز سے زیادہ اس کے الفاظ حیرت انگیز تھی جو اس نے تقریباً ایک ہفتے بعد ادا کیے تھی مجھے ایک وکیل چاہیے اس نے کہا دوبارہ آنکھیں بانتے لیں کیون مجھے پہلے کے مقابلے میں زیادہ عمر سیدھا لگا جب میں نے اسے آخری بر پہلے دیکھا لیکن اب وہ پہلے دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا اس کی ایک دن کی دھاڑی بڑی ہوئی تھی براؤن آنکھیں براؤن بال جن میں کہیں کہیں سفیدی آگئی تھی مجھے دیکھ کر ہوچی سے اس کی بھومیں اوپر اٹھ گئیں میس تم میری پسندیدہ موون دیچر تمہارا آنا اچھا لگا کیم بیکر میں نے اسے اپنا نام بتایا وہ مسکر آیا ماف کرنا میں ابھی تک دعاؤں کے زیرے اثر ہوں گو کہ مجھے درد دور کرنے والی دعائیں دے رہے ہیں لیکن میں کل گھر جا رہا ہوں ڈاکٹر مجھے دھائی بجے دیکھے گا اس کے بعد میں چلا جاؤں گا اس نے اپنے گھٹنے کے طرف اشارہ کیا جس پر پٹی بندی ہوئی تھی گھٹنے کے جوڑ پر جوڑ آئی ہے لیکن انہوں نے آپریشنگ کی بجائے فیزیو تھرابی کے لیے کہا ہے وہ اچانک روپ کیا کیا تم نے ٹریسٹائن کو دیکھا ہے وہ مجھے اس سے ملنے نہیں دے رہے میں نے سار ہلاتے ہوئے کہا ہاں میں اس سے مل چکی ہوں وہ اس وقت بھی سو رہا تھا لیکن جیسے ہی میں واپس آنے لگی تو وہ جاگ گیا خدا کا شکر ہے کیون نے کہاں وہ کیا کہہ رہا تھا میں نے کندے اچکائے اس سے زیادہ بات نہیں کی بس وقیل کو بھولانے کے لیے کہا اس کیاں کی حیدت سے پھیل گئی کیوں میں نے جواب نہیں دیا اور موضوع بدلتے ہوئے بولی کیا کل تمہارے پاس گھر جانے کے لیے سواری کا انتظام ہے نیتین بچ سے سے پہلے فارغ نہیں ہو سکتی لیکن اگر تم ایک گھنٹا انتظار کر سکتے تمہیں چار بچے تک آ جاؤں گی اس نے اس بات میں سر ہلا دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس سے دباتے ہوئے بولی بہت شکریہ کیم یہ بہت اچھی بات ہوگی کیون ایک کوٹیج میں رہتا تھا وہ دراصل دو منزلہ مکان تھا جس میں چار بیٹرومز اور چار یا پانچ باترومز تھے اس کے اقب میں ایک سویمنگ پھول دا تین کاروں کے گنجائش والے گراج میں دو بائسیکل کھڑی ہوئی تھی اور سامنے والے پورچ میں ایک سکیٹنگ بورڈ رکھا ہوا تھا کیون اسے چھوٹتے ہوئے کہا یہ پال کا ہے اسے صرف دو یا تین مرتبہ اسے استعمال کرنے کا موقع ملا اور وہ اچانک ہی رک گیا اور میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر دکھ دیکھا میرا حیال ہے کہ ٹریس اسے استعمال کرنا چاہے گا اگر ڈاکٹروں نے اسے اجازت دے دی اس کے کندے جھگ گیا میں نے اس سے چابیاں لی اور دروازے کا تعلق ہویا وہ لنگڑاتا ہوا اندر داہل ہوا اور اس کا بیٹ کا بٹن دبا کر الارم باند کر دیا مکان کی سجاوٹ بلکل غیر شادی شدہ فراد کے انداز میں کی گئی تھی میرا حیال ہے کہ یہ مکان اس نے اس وقت حدیدہ ہوگا جب وہ لڑکوں کو لے کر آیا اور اس میں سارا سمان وہی تھا جو وہ پہلے سے استعمال کر رہا تھا ان میں صوفہ سیٹ کرسیاں کافی ٹیبر اور فلیٹ سکرین ٹی وی شامل تھا اگر تمہارے پاس وقت ہے تو ہم ایک چائے کی پیالی پھیل سکتے ہیں کیون نے پیش کش کی یا کوئی ڈرنک لیکن مجھے دوا کا اصل ضائل ہونے تک اس سے پرہیز کرنا ہوگا چائے ٹھیک رہے گی میں نے کہا اس کا کچن صاف سترا اور جدید ترس کا تھا میں نے کیون کو بیٹھنے کا شہرہ کی اور چائے بنانے لگی جب میں نے اسے چائے کا کپ دیا تو وہ نرمی سے بولا مجھے خوشی ہے کہ تم یہاں ہو اس وقت ایک دوست کی موجودگی اچھی لگ رہی ہے کیا میں واقعی اس کی دوست تھی میں اس سے اچھی طرح جانتی بھی نہیں تھی لیکن اس کی حالت انداز اور دل شکستہ مسکراہت دے کر مجھے اس پر ترس آنے لگا کیون کمزور اور تھکا ہوا لگ رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ آپ مجھے جانا چاہیے لیکن مجھ پر تجسس غالب آگے اور میں نے پوچھ ہی لیا کیون یہ بتاؤ کہ ٹری سٹائن اس جگہ سے اتنی دور جا کر کیوں نمودار ہوا جہاں سے تم لڑکوں کے ساتھ چٹان پر گئے تھے